السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احمد ونوصلی علیہ رسول کریم امام آباد افعود باللہ من الشیطان الرجیم امید ہے اللہ رب العزہ سے کہ میرے تمام ویورد تمام جاننے والے چاہنے والے اللہ کرے گا سب خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اللہ آفیہ سے رکھے خیر سے رکھے آمین سبحانہ سب سے پہلی وقت میں بہت مشکور ہوں آپ لوگوں کا بڑی محبت سے ویڈیو بھی دیکھتے بھی کمنٹس بھی کرتے دعائیں بھی دیتے وارس اپ پہ بھی رابطہ کرتے اور اچھی بات یہ کہ میری عرض یہ ہے کہ وارس اپ پہ کبھی بھی موبائل پہ کال کرنے کا دور ختم ہو گیا ٹھیک ہے کوئی بھی مسئلہ ہو تو آڈیو بھیج دیں آدمی ٹھیک ہے آپ کو جب وقت ہے آپ آڈیو بھیج دیں اگلے کے بعد جب ٹائم ہوگا وہ آڈیو میں جواب دیتے گا ٹھیک ہے کال نہیں کیجئے گا پلیس ٹھیک ہے پھر ناک آپ لوگ نراز ہوتے ہو ہم نے کال کی اگلے نے اٹھائی نہیں کار دی یہ وہ زمانہ چینج ہو گیا ابھی ایک ایک بندے پہ بائیس بائیس ہزار افراد کا لوڈ ہے تو کال نہیں ریسیف کر سکتا ٹھیک ہے نا ہمیشہ آڈیو بھیجنے کی عادت ڈالنے اپنے تمام چاہنے والوں کو جاننے والوں کو اگلے جیسے افارے ہوگا آپ کو جواب دے دیگا ٹھیک ہے اور دوسری عرض یہ تھی کہ میگرین کے اوپر ہے کہ میگرین میں اکثر لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے سر میں آدھے سر میں درد ہوتا ہے اور کبھی رائٹ ہوتا ہے کبھی سینٹر ہوتا ہے کبھی لیفٹ ہوتا ہے اور میگرین کی جناب والی لوگ کہتے ہیں ہم بیس سال سے دعویہ کھا رہے ہیں کوئی بولتا ہم تیس سال سے دعویہ کھا رہے ہیں اسی طرح میگرین والا بیچارہ پھر ہر وقت مصیبت میں ذہنی عذیت میں ٹینشن میں چھٹ چھٹ پن کا شکار ہوتا ہے مرد تو چھٹ چھٹ پن کا ٹینشن کا شکار ہوتا وہ تو صحیح ہو جاتا اس کی بیوی ابھی دودھ دہی اور انڈا بیگن منگواتی اس کا دماغ درست ہو جاتا ہے لیکن عورتوں بیچاریوں کو جب وہ ہوتا ہے نا میگرین تو ذرا پریشانی میں اضافہ ہو جاتا ہے وہ بجائے ایک شور کہ وہ پانچ بچوں بھی بھی غصہ اتار دیتی حالات خراب ہو جاتے ہیں چھٹ چھٹ پن تعلقات خراب ٹھیک ہے نا پھر اخلاقی طور پر بدنامی ہوتی ہے کہ جناب علی فلانہ جو ہے بد زبان ہے بد اخلاق ہے یہ وہ ٹھیک ہے نا ساری جو منوس باتیں ہوتی ہیں ساری کے سارے میگرین کی وجہ سے ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو میگرین ہے کچھ بھی نہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے ایک ایشو بنایا ہے پوری دنیا نے میگرین 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 کا کوئی علاج نہیں 20 سال تک سنکرنے والی دوا کھاتا اور بھئے پاگل ہو کیا بھئی نشے ہی ہو کیا نشے والی دوا کھاتے رہو بھئی میگرین کچھ بھی نہیں ایک آسابی تحریک ہے ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی میگرین رائٹ سائٹ پر ہوتا ہو ٹھیک ہے نا بیچ میں ہوتا ہو یا لیفٹ سائٹ میں ہوتا ہو levers کہیں بھی ہوتا ہے وہ دماغ کے اندر یہ پورا سابی unit ہے آپ کے پاس تین unit ہے نا کتنی unit ہیں تین ایک آپ کے پاس gland system unit ہے ٹھیک ہے جس کا main capital liver ہے ایک آپ کا neurological unit ہے جس کا main capital ایک دماغ ہے دماغ کے ساتھ اس سے کرو یا 70 ٹکڑے کرو ہے تو وہ دماغ ایک ہی unit ہے ایک ہی area ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے تیسا آپ کے پاس unit کیا تھا muscular ازلاتی group ٹھیک ہے نا تو магرین جو ہے اس کو آپ اس بات کو تو بالکل دماغ سے نکال دیں کہ وہ رائٹ ہوتا ہے کہ سینٹر ہوتا ہے کہ لیفٹ ہوتا ہے چھوڑ دیں اس بات کو اس جھمیلے میں پڑھیں گے تو وہ رائٹ لیفٹ میں گمتے گمتے خود بھی آپ بھول بلائیے میں بھج جاؤ گے علاج بھی رہو گا نہیں ٹھیک ہے تو بھائی صاحب میگرین کا جو بھی پیشنٹ آ جائے اس کو سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو بولیں کہ بھائی صاحب تھنڈا پانی پینا آرام کر دو ٹھیک ہو گیا دماغ کی جو ایک مخصوص رفتار ہے جس طرح دل ہر وقت لب 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 کرتا ہے نا تو اسی طرح دماغ بھی ہمارا ہلاوہ ہوتا ہے یہ بھی ہر وقت لب 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 کرتا ہے ٹھیک ہے جب آپ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو اگ دمکڑ جاتا ہے اور اکڑنی میں اس کا کوئی yönٹ اب دماغ کے پھر سیکٹر ہیں پھر یونٹس ہیں ٹھیک ہے نا میں لمبی بات نہیں کر رہا آسان بات کر رہا ہوں اس میں کوئی یونٹ جو ہے وہ دوبارہ لب 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 پہ نہیں آ رہا ٹھیک ہے یا پھر کوئی یونٹ ایسا ہے کہ جنابالی مہد غصے شدید غصے اور انسائٹی کی وجہ سے تفکرات کی وجہ سے اس میں سرخی پیدا ہو گئی اس میں سوزش پیدا ہو گئی اس میں ورم پیدا ہو گیا ٹھیک ہے دماغ میں ہی سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں نظر آنی رہا ہوتا آپ نے سمجھا بس یہاں پہ اللہ میں نے اخروڑ جیسی کوئی چیز ڈالی ہوئے اور بھائی یہ جو اخروڑ ہے نا مارا اس کے سیکٹر ہیں اور ہر سیکٹر کے کام ہیں کوئی جنابالی ڈیڈ پڑھاوا ہے کوئی ڈھیلا پڑھاوا ہے کوئی لوس پڑھاوا ہے کوئی کولنگ میں اکڑ گیا ہے کسی میں ورم ہے کسی میں سوزش ہے کسی میں درد ہے کسی میں سوجن ہے ٹھیک ہے نا یہ عجیب عجیب کیسیت کا مجموعہ یہ اخروڑ جو ہے یہ دماغ کہلاتا ہے ٹھیک ہے اچھا ہے تو دماغ نا ٹوٹل یونٹ کی اگر بات کریں گے تو یونٹ تو ایک ہی نا اور چوتہ تو کوئی یونٹ تو کوئی نہیں ٹھیک ہے نا تو اس کا ایک آسان طریقہ کر لیں ایک آسان طریقہ ٹھیک ہے دو طریقے سے ٹیسٹ کر لیجئے گا سب سے پہلے تو ایک بات آپ نے دیکھنی کہ آپ کا بلٹ پریشر ہائی نہ ہو ہو گیا بلٹ پریشر ہائی نہ ہو اگر بی پی ہائی ہے تو اس کا پہلے علاج کیجئے ٹھیک ہے نا آپ جس سے بھی کرتے ہیں آپ کا جو بھی معالج اس سے کرتے ہیں قانون مفرد آزا سے اگر بی پی کا علاج کرتے ہیں یا کرواتے ہیں تو اس سے تو بی پی ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ قانون مفرد آزا بی پی کو تین طریقوں پر مانتا ہے اس کو سمجھتا ہے اور پھر اس کا علاج کرتا ہے ٹھیک ہے نا قانون مفرد آزاز کہتا ہے کہ ہائی بی پی یا تو جناب علی خون میں کلوٹ ہے ٹھیک ہے ماسکولر سسٹم یا وہ کہتا ہے کہ خون میں جو ہے جناب علی آپ کی ذہنی قیفیت میں انزائٹی بہت ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کا علاج کر دیتا ہے یا پھر وہ کہتا ہے کہ خون میں جو ہے میدے میں جو ہے ٹاکسن بڑھ رہا ہے زہر ہے جو سوزاکی زہر ہوتا ہے سوزاکی زہر ہو گیا اور آپ کا بواسیری زہر ہو گیا آدشقی زہر ہو گیا ٹھیک ہے تو قانون و مفرد آزاد چونکہ ہائی بلیٹ پریشر کو تین یونٹ میں تین ڈپارٹمنٹ میں تقسیم کر دیتا ہے لہذا وہ ٹھک کر کے اس کا علاج بھی کر دیتا اور ہائی بلیٹ پریشر آپ کا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے کوئی کہانی نہیں بی بی کی دعوہ کھائی جاؤ کھائی جاؤ کھائی جاؤ جہاں استاج جی کی شگل دیکھی بی بی جھوٹ ہو گیا جہاں ساس کی شگل دیکھیں اللہ کے ساس اتنی پیاری ہوتی ہے ہر دماعت کو بیٹے کی طرح سمجھتی ہے مگر اکثر لوگ عجیب منٹلیٹی کے ہوتے ہیں وہ ساس کا مو دیکھ ان کا بی پی آئی ہو جاتا ہے کچھ لوگ ایسے نیک فرمہ بہت دار رہتے ہیں بی 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 کے دیکھ کے مو ہائی بی پی ہو جاتا ہے کسی کے بی بی کا شور کو دیکھ کے ہو جاتا ہے اچھا اکثر لوگ کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میں باہر صحیح رہتا ہوں باہر میں صحیح رہتا ہوں لیکن گھر میں جیسے گھستا ہوں نا گھستے بی بی کا مو دیکھتا ہوں میرے سر میں درد ہو جاتا ہے اور بھائی اس فساد کی ذمہ دار آپ کی بی بی نہیں ہے اس فساد کے ذمہ دار آپ خود ہیں گھر میں گھستے آپ مو دھولیتے ہیں ٹھیک ہے ہوتا ہے کیا ہے کہ بلیڈ میں جو ہے قدرتی گرمی ہے ہرارت جو ہے ہمیشہ برودت سردی کی طرف سفر کرتی ہے تو جیسے آپ گھر میں گھستے مو دھولیتے ہیں تو نتیجے میں ساری ہرارت دماغ پہ چڑھ دیاتی اور آپ کہتے ہیں ہرار میں باہر سہی رہتا ہوں گھر میں گھستے بی بی کا مو دیکھتے اللہ کہ بی بی اتنی خوبصورت ہو اتنی پیاری ہو اتنی معصوم ہو بچاری دن بر کی تھکیوی کپڑے دو کے برطن دو کے جارو دے کے گھر کی صفائی کر کے انتظار کرتی ہے کہ ہزبنڈ جی آئیں گے تو بڑے پیار سی پوچھوں گی کہ بھے کیا لائے تو ٹھیک ہے نا یا میں آپ کے لئے کیا بنا تو الٹا آپ کہتے ہو کہ بی بی کی منوش شگل ہے اس کو دیکھ کے میں بیمار ہو جاتا ہوں خراب بھئی ایسا کچھ نہیں ہے آپ مو دھو لیتے ہو گھر میں گھس کے جب بھی آپ نے مو دھونا ہو آپ پہلے پاؤں دھو لیں اپنے ٹھیک ہے تو سر میں درد نہیں آئے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے بیماری نہیں ہے بی بی پہ جنات نہیں چڑے ہوئے ٹھیک ہے نا خناس ہمارے دماغ میں چڑا ہو ہوتا ہے گھر میں ڈیریک مو دھو لیتے ہیں دوسری بات ہی کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نائی سے جب بھی نائی سمجھتا ہوں نائی ہیڈ ریسر بال کاٹنے والا بار بار شاپ اس کے بعد جب بھی جاتا ہوں نا تو بال کٹوانے تو میرے سر میں درد ہو جاتا ہے تو صحیح سر میں درد ہوتا ہے نائی جو ہے وہ گندے پانی کا اس پرے جو مارتا ہے نا آپ کے مو پہ تو اس سے بھی جناب سالی کیا ہرارت جو ہے برودت کی طرف سفر کرتی اور آپ کے سر میں درد آ جاتا ہے تو بال کٹوانے جب بھی جائیں یا بیوٹی پالر جائیں تو بیوٹی پالر میں تو مجھے پتہ نہیں کہ عورتوں کے مو پہ پانی مارتے کی نہیں مارتے میں جو تو میل والوں کا مردوں کا پتہ ہے تو جب بھی جائیں نا ایسی جگہوں پہ تو پہلے پاؤں دھولیں اچھی طریقے سے ٹھنڈے کرلیں پھر جائیں بال کٹوانے یقین کیجئے وہ جتنا بھی گندہ پانی مارتا رہے آپ کو سر میں درد نہیں آئے گا یہ سر کے درد کی دوسری وجہ ٹھیک ہے تیسری وجہ جو ہے کہ ایک تیسری وجہ آپ کو بتا دی کہ وہ بی پی کی وجہ سے ہوتا ہے تو بی پی کا علاج کرالیں اور بی پی سے جان چھوڑالیں معیشہ کے لیے بی پی نہ پالیں یہ بی پی کبھی کبھی ایسا شوٹ ہوتا ہے کہ دماغ کی نص پھاڑ دیتا ہے کبھی کبھی ایسی پھاڑتا ہے کہ بندے کو فالج ہو جاتا ہے لقوا ہو جاتا ہے اور بندے کے کبھی کبھی دل کا بڑا غرق ہو جاتا ہے دل پہ سر پڑ جاتا ہے لہٰذا بی پی نہیں پالنا بی پی ختم کرنا ہے آپ نے اب جا گئے جناب علی آخری چیز جس کو آپ عرف عام میں میگرین کہہ رہے ہو تو اس میں دیکھو کہ اگر یہ وجوہات آپ نے نمٹا لی ٹھیک ہے نا آپ پاؤں دھو کے گئے بال کٹانے پاؤں دھویا پھر آپ نے نہانا شروع کیا پاؤں دھویا پھر کہیں جا کے آپ نے جناب بیوٹی پالر گئے اور جناب علی وہ آپ نے بھائی بی پی تھا تو بی پی کی کوئی سے بھی قسم تھی وہ آسابی تھی یا ازلاتی تھی یا غدی تھی اس کا آپ نے علاج کرا لیا یہ ساری وجوہات آپ نے ختم کر دی اور یہ وجوہات نہیں ہیں پھر بھی سر میں درد ہے تو پھر کرنا کیا ہے کچھ بھی نہیں کرنا مشکل میں تمہیں ڈالتا نہیں ہے نا کچھ بھی نہیں کرنا رات کو ایک کپ گرم پانی لے لیں اس میں تین لانگ ڈال دیں ٹھیک ہے ہو گیا دھاک کے رکھئے گا اس میں ایسا نہیں کہ تھوڑا سا چھپکلی پی جائے تھوڑا سا چوہ پی جائے ٹھیک ہے دھاک کے رکھئے گا اس کو اور پھر صبح صبح وہ پانی چھان کے پی لیجئے چند دن کر لیجئے آپ کا میگرین ہمیشہ کے لیے ختم ٹھیک ہے اور جب ختم ہو جائے پوری سائنس بیان کیے نا ڈنڈی تنی ماری سر کے درد میں کوئی وجہ میں نے چھوڑی نہیں ٹھیک ہے جب سر کے درد ختم ہو جائے تو خود بھی عمل کیجئے پوری دنیا کو بتائی پوری دنیا لوٹ رہی ہے پتہ نہیں کدھر کدھر کون کون سی نشے کی دمائیں کھا رہی ہے پوری دنیا کو مصیبت سے نکال لیے اور مجھے دعا میں یاد رکھی گا ٹھیک ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی